ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے حضرت ابو صفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ہر کل کی حدیث ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز صدقہ اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا تو ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے انہوں نے پہلے میرے سینے کو چاک کر کے اسے آبے زمزم سے دھویا پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا بعد میں میرا سینہ بند کر دیا پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانوں دنیا کی طرف لے چڑے جب میں آسمانے دنیا پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام دروگہ آسمان سے کہتے ہیں دروازہ کھول اس نے کہا کون ہے بولے میں جبرائیل ہوں پھر اس نے پوچھا تمہارے ہمرا بھی کوئی ہے حضرت جبرائیل نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس نے پھر دریافت کیا انہیں دعوت دی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اس نے دروازہ کھول دیا تو ہم آسمانے دنیا پر چڑے وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں جانب جمع غفیر اور بائیں جانب امبوائے کثیر تھا جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں جانب دیکھتا تو رو دیتا اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا نیک پیغمبر اچھے بیٹے خوش آمدید میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں امبوائے کثیر ان کی اولاد کی ارواں ہیں دائیں جانے والی جنتی اور بائیں جانے والی دوست کی ہیں اس لئے دائیں طرف نظر کر کے ہز دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑے اس کے دروگے سے کہا دروازہ کھول اس نے بھی وہی گفتگی کی جو پہلے نے کی تھی چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو زر کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں حضرت آدم ادریس موسی عیسی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی لیکن ان کے مقامات کو بیان نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے غزرا تو انہوں نے کہا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس سے غزرا تو انہوں نے بھی کہا اے صالح نبی اور اچھے بیٹے خوش آمدید میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حبہ انساری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک ایسے بلند ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں فرشتوں کے کلموں کی آواز سنتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس آیا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے حضرہ تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کی ہے میں نے کہا شب و روز میں پچاس نمازیں فرض کی ہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کی طرف لوڑ جائیے کیونکہ آپ کی امت ان کی متمل نہیں ہو سکے گی چنانچہ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں ماف کر دیں میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں ماف کر دیں انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ آپ کی امت ان کی بھی متمل نہیں ہو سکے گی میں لوٹا تو اللہ نے کچھ اور نمازیں ماف کر دیں میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا پھر اپنے پروردگار کے پاس لوڑ جائیں کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کی بھی متمل نہیں ہو سکے گی میں پھر لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا بلاخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نمازیں پانچ ہیں اور در حقیقت ثواب کے لحاظ سے پچاس ہیں میرے ہاں فیصلہ بدلنے کا دستور نہیں میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس مزید تخفیف کے لیے لوٹ جاؤ میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک سے شرم آتی ہے پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ صدرت المنتحہ تک پہنچا دیا جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھام رکھا تھا جن کی حقیقت کا مجھے علم نہیں پھر میں جنت میں داخل کیا گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو حضر و سفر میں ہر نماز کی دو دو رکھتیں فرض کین تھی پھر نماز سفر اپنی اصل حالت میں قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا موسیقی موسیقی